اسلام علیکم پی کے بسی سے میں ہوں بلال اس وقت میں سعودی عرب کی شہر مکہ میں موجود ہوں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں عمرے کے لیے اور دوسری زیارات کے لیے تو ان کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جانے کی ہے تو اسی کے لیے میں نے ایک گاڑی دیکھی تھی یہاں پہ تو میں نے کہا اس کی ویڈیو بناتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان سے جانتے ہیں اس کے قرائے وغیرہ اور اس کے فیئر اور بوکنگ کا کیا طریقہ کا رہا ہے وہ سارے کا سارا ہم جانتے ہیں جی اب میں گاڑی کے اندر بیٹھ چکا ہوں میرے ساتھ مجود ہیں جی ساکر بھائی اسلام علیکم ساکر بھائی کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام ٹھیک ہے اللہ جت کرم اچھا پہلے تو ساکر بھائی آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ یہ کب سے گاڑی چلا رہے ہیں یہ گاڑی تقریباً ہو گیا مجھے چار مہینے چار مہینے سے یہی گاڑی ہیں اس سے پہلے بھی کچھ چلا رہے تھے یعنی اجرا کی گاڑی یعنی ٹیکسی کار ادھر لوکل بیس پہ مکہ میں کرتے تھے کام چیک ہو گیا اچھا یہ کونسی گاڑی ہے یہ ہنڈائی کمپنی کی گاڑی ہے سٹاریا چیک ہے تو یہ بڑی زبردست کمپٹیبل گاڑی ویسے تو یہ گیارہ سیٹت گاڑی ہے مگر ہم نے اس کے اندر سے نا سیٹے نکلوائی ہوئی ہیں چیک ہے کیونکہ لوگوں کی لگیز بغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ایک فیملی میں پانچ چھے ممبر تو ہوتے ہی ہیں یہ سات سیٹے ہیں اس میں یہ آٹھ فیم بھی ہے مگر سات ہی اکاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر لگیز سات بندوں کے دو دو لگیز بھی لگائیں تو چودہ ہو جاتے ہیں تو پیچھے بہت ساری سپیس ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چلیں اچھا ابھی پہلے ہمیں یہ بتا دیں اس کی بوکنگ کے طریقہ کر بتا دیں کس طرح بوک ہوتی ہے یہ سپیشل بوکنگ پہ جاتی ہے یہ لوکل پہ جاتی ہے دیکھیں جن بندوں نے تو سیٹے نہیں نکلوائی ہوئی وہ تو لوکل بیس پہ کام کرتے ہیں جیسے مکہ سے ادھر سواری انہوں نے بھری ہیں اور مدینے لے گئے ہیں تو وہ تو لوکل پھر ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ ہم نے سیٹے نکلوائی ہوئی ہیں تو یہ فیملی گاڑی ہم نے رکھی ہے تو اس کی بوکنگ ہمارے ویسٹنگ کارڈ پہ بھی ہو رہی ہے اور ہوتلوں میں ہماری کافی ساری یعنی جو بیل مین ہوتے ہیں یا ان کے وہ سیلز کے بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ہمارے نمبر ہوتے ہیں تو وہ بلوا لیتے ہیں ہمیں زیادہ تر تو یعنی کارڈ پہ ہوتی ہے ہمارے نمبر پہ یہ وٹسپ بنا ہوا ہے تو باہر کے ملکوں ایک کسٹمر ہمارے پاس آگیا ہے بل فرض وہ بیٹھ گیا ہے وہ میرے ساتھ چلا گئے مدینے یا مدینے سے ہی طرح ہم نے اسے کارڈ دیا تو وہ آگے دس پت نوٹ تو بتائے گا نا بلکل تو اس لحاظ سے پھر وہ بہترین سسٹم ایک یہ کہہ لیں کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ پوری ورلڈ میں ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کوئی سٹیلیت سے آ رہا ہے کوئی کینیڈا سے کوئی آج بھی میں ایک یعنی امریکن فیملی کو مدینے سے لے کے آیا ہوں جیسے آپ نے بتایا بوکنگ کے لیے آپ کے نمبر پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے وہ بھی میں سکرین پر شو کر دوں گا تو اس میں کہاں کہاں کی بوکنگ آپ لے کے جاتے ہیں مکہ سے مدینے ہی یا تھی؟ بوکنگ دیکھیں جی ویسے تو ہماری پورے سعودی عرب میں یعنی ہماری جس کمپریز ہم اٹائچ ہیں تو وہ پوری سعودی عرب میں ہی گھومتے ہیں مگر مکہ اور مدینے میں کیونکہ حاجی زیادہ ہیں اور یہ بہ برکت کام بھی ہے تو کام کے علاوہ ہم نیکی بھی سمجھتے ہیں کہ بھی ایک حاجی کو ایک اللہ کے گھر سے دوسرے اپنے نبی کے گھر لے کے جا رہے ہیں یا نبی کے گھر سے اللہ کے گھر لے کے آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دی بیسٹ کاروبار ہے اچھا اس کا بوکنگ کا یہ ہے تو موبائل پر ہم نے بتا دیا تو یہ چارجز کتنے ہوتے ہیں چارجز ایسے ہیں کہ رمضان شریف میں تھوڑا سا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف و رج میں تو ویسے آج کل جو ہے ساڑھے پانچ سو سے چھ سو چل رہا ہے یعنی عام دن ہے جب رمضان شریف آجاتا ہے تو پھر ڈیٹ سے دو سو ریال کا زافہ ہو جاتا ہے چھیک ہو گیا کیونکہ اس وقت گاڑیاں کم ہوتی ہیں ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے یہ وجہ ہوتی ہے یہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے خاصلہ کتنا ہے مکہ سے مدینہ کا ٹائم کتنا لگی جاتا ہے مکہ سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے ٹھیک ہے تو یعنی ہم مکہ چیک پورٹ سے جب نکلتے ہیں تو پھر ایک سو چالیس کی سپیڈ سے ہم جاتے ہیں تو پونے چار گھنٹے چار گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں اگر آفتے میں کوئی سٹے کر لیتے ہیں کوئی نماز آجاتی ہے بیچ میں پھر وہ ظاہر ہے ضروری چیزیں ہیں یہ تو تو پھر وہ ٹائم تو کاؤنٹ ہی نہ کر سکتے صحیح ہو گیا اچھا یہ تھوڑا سا گاڑی کے حوالے سے بتائیں یہ آٹومیٹک گاڑی ہے اور کتنے پاور کا اس کا انجن ہے یہ آٹومیٹک گاڑی ہے اور ڈیزل ہے اور 2.20 اس کا انجن ہے اور ٹربو ہے بہترین ہے اس میں مود ہے تین یہ دیکھیا مود یہ اب میں نے نارمل مود پہ رکھی ہوئی ہے یہ مود آجاتا ہے اس کا سپورٹس ٹھیک ہے سپورٹس مود میں ایسے ہے کہ گاڑی جو ہے اس کی پک پوری طور پہ راپا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایکو مود ہے اس میں ہم ڈیزل کی بچت کر سکتے ہیں کافی ساری مگر یہ نارمل مود میں بہترین کام کرتی ہے اور کمفرٹیبل ہے گاڑی ٹھیک ہے اس بٹن سے مود چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آٹو ہولڈ ہے ٹھیک ہے اس کو آٹو ہولڈ جب ہم کرتے ہیں یہ آٹو ہولڈ آ گیا ابھی اس کو ہم نے بریک لگائی ہے نا تو یہ آٹومیٹک یعنی اس کو نیوٹل کریں گے تو آٹومیٹک یہ اپنا آئند بریک پہ چلی جائے گی اچھ ٹھیک ہے تو اس کے سسٹم بہت اچھا ایسی بہت اچھا اس کا اچھا جیسے کہ یہاں پہ تو بہت زیادہ گرمی ہوتی گرمیوں میں خاص طور پر میں صرف پچاس سوی اوپر ٹمپریچر جاتا ہے تو اس میں گاڑی ہیٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی دیکھے ایسے ہے کہ اس میں دو دو قسم کی گاڑی ہیں ایک تو میڈ کورین ہے تو ایک ہے میڈ سودیہ تو جو میڈ سودیہ وہ اس موسم کے حساب سے بنی ہوئی گاڑی تو یہ اگر پچپن میں ٹمپریچر میں چلے جائے تو گاڑی ہیٹ نہیں ہوتی کیونکہ گرمی ہوتی ہے بعض اوقات ہمیں روڑ کے اوپر بھی دو دو گھنٹے کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے تو یہ گاڑی ہیٹ نہیں ہوتی اس موسم کے لحاظ سے انہوں نے بنائی ہے یہ گاڑی چلے جی اس کے بعد آپ اس کا سارا انٹیریر دکھاتے ہیں آگے جا گاڑی روک کے اور باقی یہاں پہ دکھا دوں یہ سیٹ بھی ہے اور پانی بغیرہ بوٹل رکھ سکتے ہیں ٹیشو رکھ سکتے ہیں توفیاں بھی پڑھ اور یہاں پہ بھی سپیس موجود ہے یہاں پہ بھی کچھ رکھ جاست ہے اور سر یہ لائٹس ہیں اور پیچھے بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ پیچھے ایک LCD بھی لگی ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی یہ اس کی لگج کی سپیس ہے یہ سیٹس آگے کئی ہیں ابھی پیچھے کر کے دکھائیے کہ اس کو کسی طرح اٹھا کے کسی طرح پیچھے کر سکتے بتائیں سر اس کے بارے میں مزید یہ سر ایسے ہے کہ دیکھیں کتنے لگیج آ سکتے ہیں یہ ایسے رکھتے ہیں سیدھے لگیج تو یہ چودہ لگیج آ جاتے یعنی سات بدوں کے دو دو بھی ہوں تو بہت ساری سپیس بن جاتے آگے کر کے پھر بھی کافی زیادہ لگ سپیس مجھو کیونکہ یہ سیٹے نکلوائی ہوئی ہی نا جی آپ نے سیٹے نکلوائی ٹھیک ہے اب اندر سے دکھائیں چلیں چلیں دیکھیں یہ یہ اس کی آگے والی سیٹس انکو بھی اسی طرح پیچھے کیا جا سکتا ہے یہ سیٹ ہے یہ بھی اسے پیچھے ہو سکتی ہے یہ سر LCD ایک لگی ہوئی ہے اس پر کیا آس ہے یہ LCD ایسے ہے کہ یہ محکمہ ہے ان کا مواصلات تو انہوں نے لگوائی ہے تاکہ حج اور عمرے کے دنوں میں رشت بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات کوئی پیسنجر اپنا سامان بھول جاتا ہے بعض اوقات پیسنجر کوئی لڑ پڑتا ہے یا ہم سے ہی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے کسی پیسنجر سے تو وہ کیمرے میں آن لائن ریکارڈ ہے چھیک ہے یعنی یہ پورا سسٹم ہے اچھے یعنی کہ وہ درائیور کا ڈیٹا بھی آ رہا ہوتا ہے درائیور کا ڈیٹا اور جو پیسنجر ہے ان کا بھی ڈیٹا آئے گا پیسنجر جب آپ کے پاس بیٹھتا ہے تو آپ پاسپورٹ سے ڈیٹا انٹر کرتے گا پاسپورٹ اور اس کا نام یا اگر لوکل بندہ ہے اس کے پاس اکامہ ہماری بھی سیفٹی ہے اور پسنجر کی بھی سیفٹی ہے اچھا یہ 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 ایسی کی سیٹنگ ہے جی یہ ایسی ہے کہ اگر تو کول میں جانا ہے تو یہ کول موڈ ہے تو ادھر سے یہ جو لگیوں یہ اوپر پین اس کے یہ ایسی میں اور اگر ہارٹ موڈ میں جانا ہے کیونکہ پچھلے دن سردی رہی ہے کافی تو ہیٹر بھی چلتا رہا ہے صحیح آپ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آپ بس پہ جاتے ہیں تو آپ کو تقریبا سا سے آٹھ گھنٹے لگیں گے اگر آپ اس پہ جائیں گے تو اس پہ ٹائم لگے گا تقریبا خواب کریں اور اس پہ جائیں ایزی جائیں گے آسانی سے جائیں گے اور جس مقصد کے لئے آپ آئے ہیں وہ آپ آسانی سے جائیں اچھا جی یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اس گاڑی کو کیسے بک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے بڑا آسانی کے ساتھ آپ یہ سفر کر سکیں گے نمبر آپ دوبارہ سکرین پر شو ہو جائے گا آپ نمبر دیکھ کے آپ کال کر کے بکنگ کروا سکتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ یہ فیملی یا گروپ کو ہی